نبیوں کے بعد دینہ اسلام کو فائلانے اور اس کی تولیق کا ذمہ ولیوں کے دستے حق پر آیا اور اسی اسلام کو فائلانے اور اوزاگر کرنے کے لیے ولیوں نے ہندوستان کے جانب رخ کیا جب اسلام کی روشن کرنے ہندوستان کے برے صغیر میں پہنچنے لگی تو ساتھ ہی اس کا مغربی اور سومالی خطہ بیہار بھی اس روشن سے زگمگا اٹھا اس صوبے میں اسلام اولیاء اکرام کے ذریعے فائلہ جنہوں نے کپر کے اندھیرے کو مٹھا کر اسلام کی روشنی لوگوں کے دلوں میں روشن کی اور اہل بیہار کو اس سے فائضہ آپ کیا انہیں بھائی آفتہ بزرگوں اور عظیم ہستیوں کا اس سے آپ کو میں آج روبرو کرواؤں گا آج ہم آپ کو بیہار کے دلس عظیم بزرگوں کے بارے میں بتائیں گے اور ان کے نورانی آستانوں کی زیارت کروائیں گے حضرت پیر موزیب اللہ قادری فلواری شریف پٹنا بیہار حضرت پیر موزیب اللہ قادری کا پورا اور مکمل نام حضرت تازل عارفین مکدوم شاہ محمد موزیب اللہ قادری فلواری کو دشی رہو ہے آپ کا آستانہ مبارک بیہار کے جلے پٹنا کے فلواری چریف میں موجود ہے حضرت پیر موزیب اللہ قادری کی پائدائش مبارک ایک ہزار اٹھانوے ہزری با مطابق سولہ سو اٹھاسی اسوی کو ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کا بہت عدب ہو احترام کرتے اور ہمیشہ جب پیر و مرشد سے ملنے جاتے تو فلواری شریف سے بنارس کا سفر پائدل طے کرتے اور باہترام آپ کبھی بنارس میں بھی سواری پر سوار نہ ہوئے آپ کا اور سے مبارک بارہ سے چودر ابھی اول کو منائی جاتا ہے جس میں اہل بیہار کے تمام ظاہرین شرکت کرتے ہیں مقدوم شاہ مونیم پاک رحمت اللہ علیہ ملن گھاٹ پٹنا بیہار مقدوم شاہ مونیم پاک کا آستانہ مبارک بیہار کے شیطپور پچنا کسپے میں موجود ہے آپ کی بلادت مبارک ایک ہزار بیاسی ہزری با مطابق سولہ سو اکتر اسوی کو بیہار کے پچنا علاقے میں ہوئی آپ نقشبندی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کا اوڈس مبارک گیارہ رجب کو منائی جاتا ہے جس میں بیہار کے تمام ظاہرین آپ کے اوڈس میں شرکت کرتے ہیں خواجہ مقدوم امام الدین فلواری شریف پٹنا بیہار خواجہ مقدوم امام الدین رحمت اللہ علیہ کا پورا اور مکمل نام حجر سید خواجہ مقدوم امام الدین کلندر بادشاہ قادری فردوسی رحمت اللہ علیہ خواجہ مقدوم امام الدین کا آستانہ مبارک بیہار کے پٹنا کے فلواری شریف میں واقع ہے آپ کی پیدائی سے مبارک ایک ہزار پیسٹھ ہزری با مطابق سولہ سو باون عیسوی کو ہوئی آپ ایک بھائی آفتہ بزرگ ہوئے ہیں آپ کے آستانے سے آج بھی لوگ فائض حاصل کرتے ہیں آپ کا اوڑ سے مبارک بیس جمادل اول کو منائے جاتا ہے جس میں اہل بیہار کے تمام لوگ شرکت کرتے ہیں اور فائضیاب حاصل ہو کرتے ہیں مقدوم شید شاہ درویش اشرف بیتو شریف گیا بیہار حجر سید شاہ درویش اشرف کا آستانہ مبارک بیہار کے پٹنا کے بیتو شریف میں واقع ہے سید درویش شاہ اشرف کے آستانے پر اور سیف زدہ اور بیماریوں سے پریشان لوگ صفح حاصل کرتے ہیں اس درگاہ پر ایسے بہت سے لوگ حاصلی لگا کر فائضیاب اور صفح حاصل کرتے ہیں جن ناتو کا سایا جن لوگوں پر ہے وہ آ کر کے حاصلی لگاتے ہیں اور آپ کے آستانے سے صفح کو حاصل کر لیتے ہیں آپ کا اوڑ سے مبارک دس سے بارہ سابان کو منائے جاتا ہے جس میں آپ کے تمام چاہنے والے شرکت کرتے ہیں سیدنا امیر محمد قادر عرضا کی آمجہ شریف اور انگاباد بیہار حضرت امیر محمد کا آستانہ مبارک بیہار کے اور انگاباد جلے کے آمجہ شریف میں واقع ہے سیدنا امیر محمد قادری کی پائدائش مبارک آٹھ سو دس حضر مطابق چار سو سات عیسوی کو بغداش شریف میں ہوئی آپ تبلیغہ اسلام کے لیے آٹھ سو چھالیس حضر میں بغداش سے ہندوستان کے دانک تشریف لائے اور دین کے کام کو عام کیا آپ کی مزارے مبارک جس جگہ پر بنی ہے جب آپ وہاں تشریف لائے تو وہاں پر ایک از دہا یعنی ساپ رہتا تھا وہ ساپ آپ کا ساگرد ہو گیا اور کئی عرصے تک آپ کے ساتھ رہا دو سے تین ربیل اول کو آپ کا اوٹ سے مبارک بہت ہی دومدام سے منایا جاتا ہے جس میں آپ کے جاتھانے والے تمام زائر ان شرکت کر کے فائزہ آپ حاصل کرتے ہیں حجر سیدہ مخدومہ بی بی کمال کاکو جہاناباد بیہار سیدہ مخدومہ بی بی کمال کا آستانہ مبارک بیہار کے جلے جہاناباد کی کاکو قصبے میں موجود ہے مخدوم صرف الدین یاہیا منیری کھالا اور پیر جگجوت رحمت اللہ علیہ کی بیٹی ہے آپ ایک بہتی سنت و پسند بزرگاں ہیں آج بھی آپ کے آستانہ مبارک پر نور کی بارش کا نزول ہوتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں زائرین آپ کے آستانے سے فائز حاصل کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ کاکو کا راجہ جس کا نام کوکا تھا اس نے بی بی کمال کی دعوت کی اور دعوت میں کتے بلی اور چوہوں کا کھانا بنوایا وہ جانور بنوایا جو اسلام میں حرام ہیں اور سب کا دسترخوان لگایا گیا جب یہ کھانا بی بی کمال کے سامنے رکھا گیا اور آپ نے جب مراقبے سے سر اٹھا کر کھانے کی طرف دیکھا تو آپ کو جلال آ گیا اور بارگاہ خداوندی میں دعا کی آپ کے دعا کرتے ہی وہ ساروے جانور جندہ ہو گئے اور آپ نے کھانے لائے ہوئے پیالے کو پلٹ دیا جس سے کی راجہ کی سلطنت بھی پلٹ گئی ایسی بہت سی کراماتوں کا نزول آپ سے ہوا ہے چار جل حجہ کو آپ کا اُرسے مبارک منایا جاتا ہے جس میں اہل ہندوستان سے لوگ آ کر آپ کے اُرسے مبارک میں شرکت کرتے ہیں آج بھی آپ کے آستانے سے فائز کا دریہ اور نوروں کی بارش جاری ہے حجت پیر جگجوت جیٹلی پٹنا بیہار حجت پیر جگجوت رحمت اللہ علیہ کا پورا اور مکمل نام بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں آپ کا اصل اور مکمل نام حجت سید مخدوم صحاب الدین پیر جگجوت شہر وردی بلخی عظیم آبادی رحمت اللہ علیہ ہے آپ کا آستانہ مبارک بیہار کے پٹنا جلے کے جیٹلی قسمے میں منع ہے بہت سے لوگ آپ کی درگاہ کو کچھی درگاہ کے نام سے بھی جانتے ہیں حجت شہاب الدین شہر وردی کی پائدائی سے مبارک پانسو ستر ہزری مطابق گیارہ سو پچھتر ہزوی کو ترکستان میں ہوئی آپ کا آستانہ مبارک بیہار کے گنگا ندی کے کنارے بنا ہوا ہے آپ کا عورتہ مبارک اکیس جلہجہ کو منعیا جاتا ہے آپ بہت ہی بیعافتہ والی ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی مہمان تشریف لاتا تو آپ کو اس بابت پہلے ہی خبر ہو جاتی اور آپ اس کے لئے امدہ انتظامات کرتے مگدو میں جہاں بیہار شریف نالندہ بیہار مگدو میں جہاں کا پورا اور اصل مکمل نام شرف الدین احمد بن یحیہ منیری ہے آپ کا آستانہ مبارک بیہار کے نالندہ کے بیہار شریف میں موجود ہے آپ کے ورادت مبارک مگدو میں جہاں ایک بہت ہی عظیم بزرگ ہیں آپ سے بہت سی کراماتوں کا ظہور ہوا ہے آپ کے آستانہ مبارک پر آپ کے کئی تبرکات موجود ہیں جس سے آپ کے عظیم حسطی کا پتا چلتا ہے پاس سوال کو آپ کا ارسم منا جاتا ہے جس میں بھارت کے تمام زائرین آپ کے ارسم میں شرکت کر کے فائز حاصل کرتے ہیں مگدو میں آیا منیری مانیر شریف پٹنا بیہار مگدو میں آیا منیری کا اصل اور مکمل نام بہت کمی لوگ جانتے ہیں آپ کا اصل نام حضرت مگدو میں شیخ کمال الدین احمد یایا منیری ہے آپ کا استانہ مبارک بیہار کے پٹنا جلے کے مانیر شہر میں بنا ہوا ہے آپ کی پائدائش مبارک پانسو بہتر ہزری مطابق گیارہ سو ستتر اسوئی کو ہوئی مگدو میں آیا منیری رحمت اللہ علی والی دو محترم ہیں مگدو میں جہاں سرف الدین یایا منیری کے آپ بھی ایک با کمال بزرگ ہوئے ہیں آپ سے بہت سی کراماتیں زہور میں آئی ہیں حضرت یایا منیری کا اصل مبارک گیارہ سے بارہ سوال کو منع جاتا ہے جس میں اہلِ بیہار کے تمام ظاہرین شرکت کرتے ہیں سید جمال الدین جاریمن جنتی ہلسہ نالندہ بیہار حضرت سید جمال الدین شاہ جمال جاریمن جنتی رحمت اللہ علی کا استانہ مبارک ہلسہ بیہار میں واقع ہے آپ نے اللہ کے کرم اور اپنے پیرو مرشد کی آتا سے چار سو سال کی عمر پائی آپ سید بدیود دین کہ عزیز اوزان اشین خلیفہ ہیں حضرت جمال الدین جانے من جنتی دیوان گانے ملنگان مداریا سلسلے کے بانی ہیں آپ کی پائدائش مبارک تقریباً پانسو تیس ہلزری کو باغداش شریف میں ہوئی آپ مدار شاہ کے دعا سے پائدہ ہوئے اور دینِ تبلیغ کیلئے ہندوستان تشریف لائے آپ نے راجستان کے ایک پہاڑی پر سو سال تک چلہ کیا جس میں آپ کے مقابلے ہندوستان کے بڑے بڑے یوگیوں سے ہوا اور یوگیوں نے اس کے بعد آپ کے دستحق پر اسلام قبول کیا آپ کا عرصہ مبارک سولہ محرم الحرام کو منایا جاتا ہے جس میں دنیا کے تمام ملنگان حجر شرکت کرتے ہیں اور آپ کے چاہنے والے بہت سے بزرگان دین آج بھی آپ کے آستانے پر ملنگری سلسلے کا فائز حاصل کرنے کے لیے حاجری دیتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے شیئر اور لائک ضرور کریں اور آپ نے بیہار کی کس آستانے پر حاجری دے کر صرف حاصل کیا ہمیں ضرور بتائیں دوستو اس ویڈیو سے تمام زانکاری ہمیں بیہار کے باشندے مندور کادری جنہیں مہیا کرائی ہے تو ہمارا چینل ان کی تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہے حضرت مندور کادری بیہار کے باشندے ہیں اور آپ کا ایک چینل مکدو میں جہاں کے نام سے یوٹیوب پر ہے آپ نے بہت سے بیہار کے بزرگانے دین کے ویڈیو اس پر اپلوڈ کرے ہیں اگر آپ بیہار کے بزرگانے دین کی تمام عظیم حسنیوں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ مندور کادری جی کے چینل مکدو میں جہاں پر جا کر وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پر بیہار کے تمام درگاہوں کے ویڈیو اپلوڈ کیے گئے ہیں